السلام علیکم میں ہوں عبرار حسین اسطوری اور ناظرین چودہ دن باقی رہ گئے ہیں عام انتخابات کے لیے اور جو اس وقت پروسس چل رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے ایک طرف مسلم لیگ نون اور پاہستان پیپرز پارٹی جلسے پہ جلسہ کر رہی ہے تو دوسری جانب پاہستان طریقہ انصاف کو ریاستی جو ہے وہ جبر اور گرفتاریوں اور عدالتوں کے چکروں کا سامنا کرنا پڑا ہے میرے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں زلکرنین اقبال صاحب اس موجودہ صورتحال میں یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے کہ اس انتخابات میں عوام کس کے ساتھ ہے اور پاہستان طریقہ انصاف کو کیا مشکلات ہیں اور دیگر پارٹیوں کو کیا مشکلات ہیں زلکرنین بلی یہاں دیکھیں جلسے جلوس تو سب سے دادہ اس وقت پیپرز پارٹی اور مسلم لیگنون کے ہی ہو رہے ہیں دو بڑی سیاسی جماعت ہوں گے باقی تو مجھے جی وائی کا بھی ہلکا پھلکی سی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے مولانا صاحب خود جہاں جا کے کر رہے ہیں ان کے ابھی شڑیو لائے جلسوں کا لیکن اس انداز میں مولانا صاحب کے بغیر کھل کے کئی کمپین وہ بھی شاید اتنی کرتے ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں پی ٹی آئی کا تو جو ایسی باہر نکل رہے گرفتار ہو جاتا ہے بہت چاند ان کے لوگ ہیں جو کمپین کر پا رہے ہیں خاص کر کے پی میں تو ان کی کمپین کافی حد تک ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ہائی کورٹ نے بڑی سختی سے دایا جاری کیمی ہے کہ سب کو ایک جیسا سب کے ساتھ سلوک کیا جائے اور کے پی انتظامیاں بہت حد تک کر بھی رہی ہے تو جہاں جو اچھی چیز ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کے پی انتظامیاں کو کے پی پولیس کو کہ وہ کسی بھی کہہ لیں کہ سیاسی پولٹیکل بکٹمائزیشن کا وہ حصہ نہیں بن رہے جو پنجاب یا باقی ایریاز میں ہو رہے ہیں یہاں راولپنڈی کی میں بات کروں تو پی بی سترہ سے راجہ راشد عفیز ہیں جو ایم پی اے تھے اور بڑے شریف آدمی ہیں ان کی اوپر مخالفین نے بھی کبھی کرپشن تک کا الزام نہیں لگایا وہ دوزار دو سے دوزار آٹھ تک رہے ہیں پہلے ایم پی اے پارلیبانی سیکرٹی رہے ہیں اس کے بعد دوزار تیرہ میں وہ جیتے دوزار اٹھارہ میں جیتے آٹھ سے تیرہ تک کا ٹینئور وہ ہار گئے تھے تو اتنے وہ ٹینئورز میں رہے ہیں لیکن کبھی ان کے اپر نہ کوئی الزام لگا نہ کوئی مورل کرپشن کا نہ کوئی فنانشل کرپشن کا وہ روپوشت تھے نو مائی کے بعد سے انہوں نے دو دن پہلے اعلان کیا میں اپنا دفتر جو انتخابی دفتر ہے وہ اوپن کروں گا خود تو خیر وہ نہیں آئے تو اس میں خالی دفتر ہی کھلنا تھا پولیس نے پہنچ کے سارا دفتر سیل کر دی اپنے تعلی لگا کے چلی گی تو بارہل یہ ایک طرف یہ پوزیشن ہے میہ صاحب کھل کے جلسے کر رہے ہیں ریلیاں نکال رہے ہیں اور میہ صاحب کی ہر جلسے میں آتش بازی ہوتی ہے کھل کے وہ لائف دکھائی جاتی ہے ریلی میں بھی آتش بازی ہوئی وہ بھی دکھائی گئی تو میرا تو صرف اتنا سوال ہے انتظامیہ سے جو بھی پنجاب کی ہیں اور الیکشن کمیشن سے جو متعلقہ ڈی آروز ہیں آروز ہیں ان سے ڈیسٹرک مونیٹرنگ آفیس آرز جو الیکشن کمیشن کی ہیں ان سے کہ بھائی جب بھی کوئی کسی ایونٹ کا آپ بھی این او سی لیتے ہیں چاہے وہ پبلک پلیس پہ ہو چاہے وہ چاردیواری کی اندر ہو کسی شادی حال میں آپ نے جلسہ کرنا اس کا بھی آپ این او سی لیں گے گورنمنٹ سے ڈیسٹرک گورنمنٹ سے اس میں پہلی شرط ہی ہوتی ہے کہ آپ فائر ورکس نہیں کریں گے ہوای فائرنگ نہیں ہوگی آتش بازی نہیں ہوگی چیزیں نہیں ہوں گی پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ کہ میاں صاحب ان جلسوں کے میاں صاحب کو این او سی مل رہے ہیں ڈیسٹرک گورنمنٹ سے یا بس نون لیگ جہاں اعلان کرتی ہے وہ وہاں جلسہ ہو جاتا ہے ان کو روکتا کوئی نہیں ہے این او سی پتہ نہیں مل رہے ہیں کہ نہیں اگر مل رہے ہیں تو اس میں یہ شرط ہے یا نہیں اور کیوں عمل نہیں ہو رہا ہے شرط کے اوپر ویسے تو اگر یہ یا تو پھر یہ تمام جماعتوں کے لیے ہو کہ بلاوال کے جلسے میں بھی آتش بازی ہو شاید انہیں بھی کوئی نہ پوچھے یہ شاید ان کو پر پرچا ہو جائے اگر شیر افضل مروت کسی کنونشن میں جا کے کوئی ایک ادھا وہ شرلی سوڑتے ہیں تو شاید ان کی اوپر بھی پرچا ہو جائے گا کہ جی خلاف ورزی ہے لیکن میاں صاحب کو کھل کے کمپین کرنے دی جا رہی ہے تو اس لیے وہ کمپین سب کا آگ ہے کہ جی میاں صاحب بھی کریں جتنا کر سکتے ہیں کریں تین بار کے وزیراعظم ہیں وہ بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں لیکن یہ کمپین سب کا انتظامیہ تو ایکول ٹریٹمنٹ کریں نا سانوں کو آتش بازی کی کیا تک بنتی ہے اور کھل کے کرنے دی جا رہی ہے زلکنین بھائی یہ تو آج کل ویسے بھی اگماؤ رہا ہے کہ یہ انتخابات نہیں یہ تو سیلیکشن ہو رہی ہے اور ایک تاج پوشی ہو رہی ہے میاں صاحب کی کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعے تاج پوشی ہو رہی ہے تاج پوشی تو ہو رہی ہے لیکن میاں صاحب کی نہیں ہو رہی ہے میں اتنا آپ کو بتا سکتے ہیں یہ لوگ تو یہ تاثر دے رہے کہ میاں صاحب کی تاج پوشی ہو رہی ہے پھر وزیراعظم بنیں گے پھر یہ ہو گا وہ ہو گا تو پھر کون بن رہا ہے یہ تاثر لوگ دی دے رہے یہ خود میاں صاحب ان کے قریبی جو لوگ ہیں وہ دے رہے ہیں ساڑی کل ہو گئی ساڑی کل ہو گئی ہے یہ ادھر سے بات آئی ہے لوگوں نے تو نہیں کہا کہ ان کی بات ہو گئی ہے نہ کسی نے دبا کیا کہ ہم سے ان کی بات ہو گئی ہے میاں صاحب کی کسی سے بات ہوئی ہے تب ہی تو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری غل ہو گئی ہے نون لیگ والے کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ ہوئی ہے بتا دیں کن کے ساتھ ہوئی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو گئی تو پھر میں مان لوں گا کہ ان کی بات ہو گئی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے نواز شریف اگر پاہستان مسلم لیگ نون جیت بھی جاتی ہے الیکشن میں تو وزیراعظم نواز شریف نہیں ہے اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں اور جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ شاید مریم نواز سی ایم پنجاب ہوں گی تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ مریم نواز will not be the سی ایم پنجاب پھر شباز شریف possible ہے نہیں شباز شریف بھی سی ایم پنجاب نہیں ہوں گی نہیں تو پھر اگر ان تین کو نون لیگ سے نکال دے تو پھر نون لیگ کیا لے جاتی ہے پھر نون نکال دے کچھ مل جائیں نون کو کچھ نہیں ملے میں آپ کو ٹیکنیکل ایک چیز سمجھا دیتا ہوں آپ پھر یہ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو ٹیم تھی وہ ساری کے سارے تیتر بیتر ہو گئی ہے جو پورا ایک پریس کانفنسے ہم دیکھتے تھے دو سار تیرہن سے ٹھارہ تک دانیال عزیز صاحب خود اپنی گرفتاریوں کے لیے بچتے پھر ہیں اسلام آئی کوٹ میں وہ حفاظتی زمانت مانگ رہے ہیں ان کے سپورٹر ووٹر محفوظ نہیں ہیں کھوٹے لین لگ گئے نون لکھے تلال چودری کو ٹکٹ نہیں ملا ٹھیک ہے مائزہ مید صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا ان کے جتنے لوگ ٹی وی پہ آتے رہے سوائے مریم اور انگزیب کے اور ایک بیسٹر محسن شاہ نواز رانجا کیا کیونکہ ان کے شباز شریف صاحب کے ساتھ بھی دونوں کی معاملات ٹھیک ہیں اور حمدہ شباز کی اور محسن شاہ نواز رانجا کی اچھی دوستی بھی آپس میں صرف وہ لوگ بچے ہوئے ان کو ٹکٹس ملنے اور وہ سارے معاملات کر رہے ہیں باقی تو سارے بیر عمر صاحب کو دیکھ لیں جو ترجمان تھے مشکل ترین وقت میں نواز خریفہ مریم کے ترجمان تھے وہ آج کدھر ہیں خوڑے لین شاہد کا کانباسی کدھر ہیں خوڑے لین تو جو جو یہ ان کے قریبی تھے نا مریم نواز کی خاص کا جو ٹیم کے تھے وہ سارے کے سارے سائیڈ لائن ہو چکے ہیں جو ایک دور ہے یہ وہ الیکشن میں ہو جائیں گے ایک طرف تو مسلم لیگ نون کے لیے اس طرح کی نکلنا ہے نکلنا اور کیا وہ گھر لیتا کرنے کے ساڑے کی چینل لیتا ہوگی نہیں آئی تو تو ہڑے پانڈے بکھرے ہڑے پانڈے بکھرے وہ اس طرح تھوڑی ہونے یہ تو آپ آپ کی جو باتیں ہیں وہ تو پتا چلے گا انتخابات کے بات کی نون سے شین نکلتا ہے یا شین سے نون نکلتا ہے لیکن ایک طرف پاکستان پیپس پارٹی بھی کمپین کر رہی ہے اور مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے ان کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہے لیکن ایک پاکستان تیریک انصاف کے کارکنوں کے لیے مشکلات ہیں ادھے ان کے جو مرکزی رہنمات ہیں وہ انڈر گرون ہیں گرفتار ہیں اور پھر عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل ہیں تو اس صورتحال میں جو پاکستان تیریک انصاف ہے ان کی لیے کیا مشکلات آ رہی ہے لیکن سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لیکن کینی ڈیٹ اب آپ کا کینی ڈیٹ اگر لا پتہ ہے ایک خود ساختہ لا پتہ ہے یا کئی چھپا ہے یا روپوش کیا لیں اس سے گرفتار ہے گرفتار تو چلے کر لیتا ہے باطل صاحب کو پتا ہے کہ یار آریسٹ ہے جیل میں ہے یاری مانڈ پی ہے پولیس کے پاس ہے جہاں بھی ہے تو پتہ ہوتا لگوں گا یار یہ گرفتار آج تو کل زمانت ہو جانی ہے جب عمر ریوب صاحب ہو گئے جیسے اور کئی رہنماء ہیں جو اسلامباد سے میں لے لیتا ہوں آمیر مغل صاحب ہیں ان کے بیٹے کمپینڈ کریں وہ انڈر گاؤنڈ ہیں وہ انڈر گاؤنڈ ہے یعنی اپورٹی سے اس سے اب چیز یہ ہے کہ جب وہ انڈر گاؤنڈ ہیں تو ساری چیزیں آگے منیج کرنا مشکل ہوتی ہیں پولنگ ایجانٹس کس نے بنانے ہیں کس کو بنانا ہے اور کیا آگے پورا الیکشن دن کا سیٹ اپ کیا سے کرنا ہے وہ پوری سائنس ہوتی ہے الیکشن ڈے مینجمنٹ کینڈیٹ خود ہی سار کے اوپر نہیں ہوگا تو باقی کس انداز میں مینج کریں گے صرف اس سیز کے اوپر کہ ہمیں ووٹ سارے مل جائیں گے ووٹ مل بھی جائیں گے آپ کو مجھے یہ بتائیں آپ کا پولنگ ایجنٹ یہ کر نہیں ہوگا پولنگ سیشن میں پبلک نے اپنا کام کر دی آپ کا ووٹ ڈال دی ہے آپ کے ووٹ نکلے آٹھ سو ایک پولنگ سیشن سے دوسرے کے نکلے ڈیڑھ سو اب آپ کا پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہے وہ ڈیڑھ سو والے کی جگہ آپ کا نام لے دے آٹھ سو والے کی جگہ اس کا نام لے دے اس کا پولنگ ایجنٹ خوشی خوشی ٹھپا لگا کے ریزرڈ لے کے باہر آ جگہ آپ کیا بیچیں گے ماں پہ چلے ذلکنین بھائی اچھا یہ تو یقینا انتخابات کا معاملہ یہ ہی ہوگا کہ یہ جیسے آمیر مغل صاحب ہیں یہ یا باقی جو ان کے لوگ ہیں یہ مطلقہ جو بھی اسلامباد پنڈی لاہور آئی کورٹ پنڈی میں لگتی ہے اسلامباد یہاں لگتی ہوں تو ترخواستیں دیں ان کے مقدمات کی تفصیل بتائی جائے کتنے ہیں کس کس میں ہیں ایف آئی ای نیب سب سے ڈیٹیل لیں اس کے بعد پری ریس بیل فائل کریں کہ الیکشن تک ان کو گرفتار نہ کیا جائے اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم یہ پبلک بانے کی قابل ہو جائیں گے اپنی کمپینش لانے کی قابل ہو جائیں گے پھر جب کنٹیمٹ ہوتی ہے تو پھر دیکھی جائے گی کہ کیا معاملہ ہوتا کیا نہیں ہوتا لیکن اٹلیس بیل کروا کے سامنے آئیں لوگوں کو بتائیں لوگوں کو فیس کریں اور چارج کریں کہ وہ آپ کو ووٹ دے سکیں اب فرض کریں کہ ایک عامر مغل صاحب ہے کوئی ہے ان کو ووٹ پڑ جاتا ہے یہ الیکشن جیت جاتے ہیں اب گورنمنٹ ان کے مرضی کی نہیں آتی کیونکہ ساری ازاد ہی ہوں گے وہ کسی اور پارٹی میں کچھ چلا گیا کوئی رہ گیا کوئی کہاں ہو گیا ان کے خلاف گورنمنٹ آگئی اکثریت نہ لے سکے تو یہ ساری عمر ایسی رہنگل کا ایسی پڑا رہے گا کبھی تو آتھا نہیں ہے نا یہ کبھی تو ان کو سامنے آنا ہی پڑے گا تو وہ جو بعد میں آپ نے سامنے آنا ہے وہ اب پہلی بیل کروا کہ فاستی زمانت ہائی کورٹ سے لے کے تو اب سامنے آجائے اچھا زلکنین بھائی ویسے بھی انتخابات کے لیے اب تیرہ چودہ دن دے گئے کیا سمجھتے ہیں کہ تمام ریاستی آہ یا حکومتی ادارے تمام آہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کی یک طرفہ ہیں یا مسلم لیگ نون کے لیے پاہستان تیریک انصاف کی مخالفت میں ہیں تو اس سیچویشن میں سب سے زیادہ پاورفل پاہستان کی عوام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاہستان کی عوام عوام کس کے ساتھ ہے پاہستان کی عوام کیا لگتا ہے آپ کو آپ خود بھی گمتے ہیں اپنے محلوم علاقوں میں جاتے ہیں لوگوں سے باتیں بھی پتا چلتی ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے تو کیا لگتا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے دیکھیں عوام تو انڈرسوڈ ہے جو سرویز بھی آ رہے ہیں جو ہم لوگوں سے مل بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں کلمیہ صاحب کی ریلی میں بھی دیکھ لیا اندرونہ لہور کی عوام کس کے ساتھ ہے آپ نے آپ نے ریٹویٹ بھی کیا تھا ہاں جی بلکل وہ حسن رضا کی ویڈیو ہے سینئر جنرلسٹ ہے ان کی تو اب بات یہ ہے کہ پبلک کس کے ساتھ ہے یہ پبلک کو بھی پتا ہے لوگوں کو بھی پتا ہے خودوچی طرح مرضی لگا لیں کہ ہمارے سروے میں یہ آ گیا ہمارے سروے میں وہ آ گیا نکل کے دیکھیں تو ساری سمجھ آ جائے گی الیکشن ڈے اگر پبلک اچھا منیج کر جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہترین کام ہو جائے گا آہ پبلک کے حق میں لیکن پبلک کو ایک چیز کی اوپر خس خسی فوکس کرنا ہے آپ نے الیکشن کے دن ہر طرح سے وائٹ کرنے کے لڑائی چھگڑا نہ ہو ہو گیا کوئی تو مسئلہ آپ لوگوں کے لئے بننا ہے دوسری پارٹی کے کچھ نہیں جانا ملہبہ یہ کہنا جا رہے ہیں کہ آپ نے ووڈ پہ پیرا دیں ووڈ پہ پیرا دیں اور آپ کو اگر اشتحال بھی دلائے جاتا ہے روکا جائے کچھ کیا جائے آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ لڑائی چھگڑے سے وائٹ کریں اور پور امن طریقے سے پولنگ کا امن آپ نے جو انا پور سکون انداز میں آگے بڑھوانا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ووڈ کے اوپر بھی پیرا دیں اپنے پولنگ ایجنڈ کا بھی پیرا دیں کہ وہ دوسری پارٹی کے ساتھ نہ مل جائے اگر بیٹھا رہے اندر دوں گرفتار نہیں ہوا دوں چیلے تینکیو ذلکنین بھائی یقیناً آپ نے جو ہے آم انتخابات کے لیے جب دو ہفتے رہے گئے ہیں تو اس سیچویشن میں جو سیاسی صورتحال ملک کی اس حوالے سے تمام تک تفصیلات آپ کے سامنے رکھا اور ایک طرف یقیناً پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں تو دوسری طرف پہستان تریکی انصاف ہے اور پہستان تریکی انصاف کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں کیونکہ عمران خان اس وقت جیل میں ہے ان کی جو مین جو قیادت ہے وہ کئی جیلو میں ہیں تو کئی پھر انڈر گرونڈ ہیں لیکن دوسری طرف نواز شریف یا بلاو البٹو زرداری کھل کر کمپین کر رہے ہیں ریلیا نکال رہے ہیں اور جلسے جلو سب کچھ کر رہے ہیں لیکن پہستان تریکی انصاف اس وقت نہ کوئی جلسہ کر سکیے سوائے مروت جو شیر افضل مروت ہیں وہ پشاور میں شاید ان کو پشاور کی انظامیہ کچھ حد تک ریلیکسیشن دے رہی ہے تو اس وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں اور یقیناً جو ایک آج ہمارے دوستوں میں یہ گپ شپ بھی ہو رہی تھی کہ میاں محمد نواز شریف کی جو جلسے ہیں ان جلسوں سے زیادہ تو شیر افضل مروت کے کارنر میٹنگ میں لوگ ہوتے ہیں یقیناً یہ تو لوگوں کی رائے ہے اور اس سچائی میں آج کے سوشل میڈیا کے دور میں عوام بھی بکھو بھی جانتی ہے کہ عوامی پاور کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے تو اب دو ہفتے رہے گئے انتقابات کا جو معاملہ ہے وہ عروج پر پہنچ چکا ہے دیکھتے ہیں کہ آنٹ فروری کیا پاہستان ترک انصاف جس جو آج مشکلات میں فسی ہوئی ہے کیا وہ اس چنگل سے نکل سکتی ہے یا پھر جس طرح ایک تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون جیت جائے گی نواز شریف کی تاج پوشی ہوگی یا پھر بلاول بٹو زرداری کے حوالے سے بھی یہ خبریں چلیے کہ آصف زرداری کوئی سرپرائز دے گا کہ کیا واقعے کوئی سرپرائز ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو جب الیکشن ہوں گے تو اس دن ہی پتا چلے گا لیکن ان تمام معاملات کے باوجود آٹھ فروری کو عوام نکلیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی کہ نکلیں ووڈ دیں کسی کو بھی دیں آپ گھر سے نکلیں ووڈ کاسٹ کریں کیونکہ آپ نے اگلے پانچ سال کے لیے اپنے نمائندے منتقب کرنے ہوتے ہیں اور پانچ سال بعد یہ ایک ہی موقع ایک ہی پرچی آپ کے پاس آپ کی زندگی پانچ سال کے جو معاملات ہیں اس کو سوار سکتی ہے تو اپنے مذہبان ابرار حسین اصطوری کو دیجئے اللہ حافظ